یہ واقعہ ایک نہائیتی بدتمیز اور بگڑی ہوئی لڑکی کا تھا وہ لڑکی ہمیشہ اسلام کے خلاف ہی تمام کام کرتی تھی اور وہ تمام طریقے کو فولو کرتی تھی جس سے اسلام منع کرتا ہے اس لڑکی کی ماں نے لڑکی کو بہت سمجھایا لیکن لڑکی ایک نہ مانی ہمیشہ کی طرح وہ لڑکی اپنی ماں کو صرف یہی بات کہتی رہی کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا ابھی بخوت وقت ہے ماں بار بار اپنی بیٹی کو سمجھاتی تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لے لیکن اب اس کی سادی تے ہو گئی تھی اور یہ واقعہ سادی سے یعنی کہ رخصتی سے ایک دن پہلے کا تھا رات میں اس نے ایک پروگرام جمعایا اور اپنی تمام فرینڈ کو بلایا اور کہنے لگی کہ اب سادی بعد ہم کبھی بھی اس طرح سے نہیں مل پائے گے کیوں نہ اس رات کو انجوئی کریں اور اس رات کو بہت ہی زیادہ یادگار بنائیں اس کے نامزد ہاتھوں میں مہنڈی لگ چکی تھی اب اس رات میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ لوگ گانے یعنی سونگ بجانے میں مضبول ہو گئے اور پوری رات انہوں نے یہی کام کیا پھر جب ازان کا وقت آیا اور ازان ہوئی تو تمام لوگوں کے کانوں میں جیسے ہی ازان کی آواز آئی تو تمام لوگ کہنے لگے کہ آپ سونے کو جاتے ہیں تو تمام لوگ سونے چلے گئے اور وہ لڑکی بھی اپنے روم میں سونے کے لیے چلی گئی پھر اس لڑکی کی ماں بیان کرتی ہے کہ جب بارہ بزے تو میں نے اپنی بیٹی کو یعنی اپنی چھوٹی بیٹی کو بولا کہ اپنی بڑی بیٹی کو اٹھا دے تاکہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور تمام مہمان بھی گھر آ چکے تھے جب وہ لڑکی اپنی بہن کو اٹھانے کے لیے روم میں جاتی ہے روم کے دروازے پر خڑی ہو کر اپنی بہن کو آواز دیتی ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی پھر تمام لوگ آ جاتے ہیں اور روم کی دوسری چاوی سے اس دروازے کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں تو تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں خوسی کا ماحول غم میں بدل جاتا ہے جہاں پر رات میں اتنی خوسیہ منائی جا رہی تھی اب وہاں پر غم منائے جائے گا کیونکہ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا تمام لوگوں نے دیکھا کہ موں کے بل وہ لڑکی بیڈ سے پڑی ہوئی ہے تمام لوگوں نے اس کو ہلا کر دیکھا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا پھر جنازے کو تیار کر دیا جاتا ہے جہاں پر اسے ڈولی میں بیٹھنا تھا اب یہ جنازے پر بیٹھ کر قبرستان جائی گی تمام لوگوں نے اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان لے گئے اور قبرستان جانے کے بعد اسے دفن کر دیا پھر اس کی ماں بیان کرتی ہے کہ ایک دن وہ لڑکی اپنے ماں کے خواب میں آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں جب ماں نے یہ منجر دیکھا اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس حالت میں پائی گئی تو ماں بڑی ہی گمگین ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ اکبر دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں